آس میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ماضی کی جیہاں سانہا موڈر ٹاؤن کیس پھر کھلے گا یا نہیں نئی جی آئی ٹی کی تشغیل کے لیے سپریم کورٹ کا لارج اور بینچ تشغیل دے دیا گیا ہے چیف جسٹس ساکیب نصار بینچ کے سربراہ ہوں گے پانچ دسمبر سے سماد کا آغاز ہو جائے گا چیف جسٹس ساکیب نصار کی سربراہی میں بینچ نے سانہا موڈر ٹاؤن کیس کی نئی جی آئی ٹی بنانے کے لیے درخواست کی سماد کی چیف جسٹس ساکیب نصار کی سربراہی میں بینچ نے سانہا موڈر ٹاؤن کیس کی نئی جی آئی ٹی بنانے کے لیے درخواست پر سماد کی ڈی جی نیب شہزاد سلیم نے عدالت کو بتایا کہ مسلم لگنون کے سادر شہباز شریف نے لکھ کر دیا ہے کہ وہ سانہا موڈر ٹاؤن میں پیش نہیں ہونا چاہتے عوامی تحریک کے سربراہ تاہر القادری نے روسترم پر آ کر بتایا کہ سامن خائجی مشتاک سکھیرہ پر فرد جرمائد ہونے کے بعد کیس زیرو پر آ گیا ہے کہ اس کی دوبارہ تفتیش کے لیے جی آئی ٹی تشکیل دی جائے شاہد عزیز المعروف گلوپٹ اور خرم نواز گنڈاپور بھی عدالت میں پیش ہوئے سماد کے دوران گلوپٹ نے سپریم کورٹ میں بیان دیا کہ سانہ ہونٹ ٹاؤن میں میرا کوئی قصور نہیں چیف جسٹس جو حکم دے وہ قبول ہوگا اہاتہ عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خرم نواز گنڈاپور کا کہنا تھا کہ ہمیں یقین ہے کہ عدالت سے ہمیں انصاف ملے گا ہماری طرح انصاف مانگنے والے بے شمار تعداد میں اس امید پہ سپریم کورٹ میں آتے ہیں کہ ان کو انصاف ملے گا چیف جسٹس نے نئی جی آئی ٹی کے لیے سپریم کورٹ کا لارجر بینچ تشکیل دے دیا بینچ میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس آصف سیب خوصہ سمیت پانچ جسٹس شامل ہے چیف جسٹس ساقیب نصار نے کہا کہ بینچ میں دیگر صوبوں کی نمائندگی بھی ہوگی لارجر بینچ پانچ دسمبر سے کیس کی سماعت کرے گا